نحمدہو و نصولی علی رسولِهِ الكریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بھائی نے اور جس بہن نے اس ویڈیو کو مکمل کمپلیٹ ٹیک لیا تو ان کے زندگی میں جو بھی مشکل آئے گی وہ مرتے دم تک نہیں آئے گی اور جو بچپن سے لے کر آج تک کامیاب نہ ہو سکا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جن کا دلی خواہش دلی مراد زندگی کا کوئی بھی مقصد اگر کسی کا ہے وہ حل نہیں ہو رہا تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دینے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا ہر مشکل سے اللہ جلی شانو آپ کو نکال لے گا ایک عمل بتانے والا ہوں قرآن مجید کا جو بہت ہی آسان ہے ہاتھ سے زیادہ آسان ہے ایک بھائی نے رابطہ کیا تھا کمنٹ کیا تھا کمنٹ کیا کیا تھا کہ کوئی چلہ مجھے دے دے میں چلہ کرانا چاہتا ہوں تو میرے بھائی چلہ میں بتا دیتا ہوں لیکن وہ چلہ نہیں کہ آپ سمندر کے بیچ میں کڑے ہو کے آدھی رات کو آپ چلہ پڑیں وہ چلہ نہیں وہ چلہ بھی نہیں کہ آپ قبرستان میں جائیں میت کو نکال کے لٹکا کے ان کے اوپر پانی ڈال کے اور ان کے نیچے نہائیں وہ سارے کا سارے باطل ہیں اور کفریہ اور شرکیہ اعمال اور چلے ہیں میں جو بھی کچھ بتاتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی زیادہ تر سب سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہیں کہ آپ سب کو قرآن مجید سے کوئی نہ کوئی عمل بتا دیں ایک بہن کا بہت زیادہ شوق تھا سعودی سے اس نے رابطہ کیا تھا مدینہ منورہ سے کہ مجھے چلہ دو ہر ویس میں ہر ویس اپ کے میسج میں بر ان کا یہی رٹہ تھا کہ مجھے چلہ دے دو میں جادو سے بہت تنگ آ گئی ہوں اس سے پناہ چاہتی ہوں اور جنات کو قابو کرنا چاہتی ہوں بہت سارے ان کے سو سے زیادہ جو انا پرمائشیں اور مسائل تھے تو یہ عمل جب ان کو میں نے بتا دیا تو بتانے کے بعد میرے بھائیوں ہر کمیڈ میں استاذ جی پہلے لکھتے ہیں اور بات بات میں لکھتے ہیں ہر ویس اپ جب ویس اپ پہ رابطہ کرتی ہیں پہلے استاذ جی احترام کے ساتھ اس کے بعد پھر وہ آگے بات کو بڑھاتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ جلی شانوں نے کامیابیہ اور کامرانیہ عطا فرمائی ہے اور ایسے کامیابی کہ شاہد آج تک میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے کامیابی نہیں دیکھتے ان کا سب سے پہلے ریزن یہ ہے کہ عدب محبت سے بڑھ کر عدب ہے اگر آپ لوگوں کے اندر عدب موجود ہیں تو انشاءاللہ ہر مقصد میں آپ کامیاب ہو جاؤ گی اچھا ایک بھائی نے بھی کمنٹ کیا تھا کہ چلہ ہمیں بتا دے تو انشاءاللہ چلہ میں بتا دیتا ہوں ان کے کچھ شرائط ہیں وہ آپ سن لیجئے گا شرائط ہی ہیں کہ عشان نماز کے بعد ایک ٹائم آپ لوگوں نے مقرر کرنا ہے کوئی بھی ٹائم ہو دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجہ جب بھی آپ کا دل چاہیں ٹھیک ہے تو آپ ایک خاص ٹائم مقرر کر رہے اس سے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ایک منٹ کا اتنا اشو نہیں ہے لیکن اس ہی وقت آپ لوگوں نے وہ عمل شروع کرنا ہے عمل باوضو کرنا ہے ایک مسلح لینا ہے ایک جائے نماز اور وہ جائے نماز پورے کہ پورے چلے میں آپ کے پاس ہونے چاہیے یعنی اس ہی جائے نماز پر آپ لوگوں نے پورا چلہ کٹنا ہے دوسری جائے نماز بلکل نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہی جگہ مقرر آپ لوگوں نے کرنا ہے مطلب آپ کے گھر میں ایک کمرہ ہے آپ مختص کر لے ایک جائے نماز اور ایک ہی جگہ یہ تین چیزوں ہو گئیں اور چوتا باوزو اور پانچوہ چیز یہ ہے میرے بائیوں کہ آپ لوگوں نے حسار سب سے پہلی کرنی ہے جائے نماز کے چاروں طرف اس طرح انگلی پر آپ لوگوں نے حسار لگانا ہے جب آپ حسار لگاؤ گے تو انشاءاللہ ہر افت سے اور ہر مشکل سے آپ بچ جاؤ گے حسار کس طرح لگانا ہے کہ آپ لوگوں نے سات مرتبہ آیات الکرسی پڑھ لی ہیں اور سات مرتبہ جب آپ آیات الکرسی پڑھ لو تو اس کے بعد دایا ہاتھ سیدھا رائٹ جو آپ کا ہاتھ ہے ان کا شہادت کا انگلی ان کے اوپر آپ لوگوں نے پونک مارنا ہے پونک مارنے کے بعد آپ لوگوں نے دائرے لگانا ہے اپنے ارد گرد تھی کہ چاروں طرف اس طرح یہ یہاں پر مثال کے طور پر آپ بیٹے ہیں تو آپ لوگوں نے دائرے لگا دیا دائرے لگانے کے بعد پھر آپ لوگوں نے عمل شروع کرنا ہے بہت مختصر ہے لیکن دنیا کا سب سے پاورپل سب سے طاقتور اور چیلنج ہے میرا کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور چلہیں تو پھر مجھے بتا دیجئے گا اگر آپ کسی اور سے بیس چلے کراتے ہیں اور یہاں سے میں چلہ بتاؤں ایک ہی چلہ تو وہ بیس چلے اور یہ ایک چلہ یہ ایک باری ہوگا یہ وزنی ہوگا اور اجازت ہر کسی کو عام ہے اجازت مکمل طور پر عام ہے ہر کوئی یہ کر سکتا ہے بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو سیئے اچھا ان کے فوائد بھی آپ بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ چلے کو سمجھ لیجئے گا کل رات ایک میں نے توڑ کیا ہے اس توڑ نے مجھے توڑا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں بہت آسان ہے بس رابطہ کرتے ہیں فون کرتے ہیں میرا یہ کام کر لو میں بہت پریشان ہوں خودکشی کرنے والا ہوں یا کرنے والی ہوں بہت جوئے نہ مختلط طریقے سے لوگ جوئے نہ ہمیں عزماتے ہیں لیکن جب عمل کرتے ہیں تو وہ سکون سے ہو جاتے ہیں آرام سے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کب بلا ہو جاتے ہیں میری وجہ سے تو میں بہت خوش ہوں ٹھیک ہے اچھا تو جب آپ آپ لوگوں نے حصار لگا دیا ایک جگہ ایک جائے نماز اور ایک ہی وقت تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آیات القرصی آپ لوگوں نے صرف ایک مرتب پڑھنی ہے اور آیات القرصی میں ایک لفظ ہیں ان کو آپ لوگوں نے تین سو تیرہ مرتب پڑھنا ہے ایک لفظ طریقہ آپ سننی چیئے گا اول آخر گیارہ مرتبہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے اس کے بعد اس طرح پڑھنا ہے شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخده سنت ولا نوم لہو ما پس سماوات او ما فی الارض من ذا اللہ 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 یعلم ما بین ایدیہم وما خلپہم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُوْدُهُوا حِفْضُهُمَا وَلَا يَعُوْدُهُوا حِفْضُهُمَا وَلَا يَعُوْدُهُوا حِفْضُهُمَا اس کو تین سو تیرہ مرتب پڑھنا ہے وَلَا يَعُوْدُهُوا حِفْضُهُمَا وَلَا يَعُوْدُهُوا حِفْضُهُمَا اس کو تین سو تیرہ مرتب پڑھنا ہے اور اس کے بعد وَلَا يَعُوْدُهُوا حِفْضُهُمَا چلہ کمپلیٹ ہو گیا ایک دن کا یہ آپ لوگوں نے کتنی دن کرنی ہے وہ بھی بتاتے چلو ٹھیک ہے لیکن ایک دن کا آپ کا یہ چلہ ایک عمل کمپلیٹ ہو گیا ہر روز آپ لوگوں نے اس طرح کرنی ہے اور جب آپ حصار کو توڑنے لگیں تو پھر آپ لوگوں نے سات مرتبہ آیت کرسی پڑھنی ہے اور سات مرتبہ آیت کرسی پڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ پہ یہاں پر سات مرتبہ آپ لوگوں نے آیت کرسی پڑھ لیا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر پونک مارنا ہے ٹھیک ہے پونک مارنے کے بعد میرے بھائیو شمال مشرق مغرب جنوب ہر مطلب چار طرف ہیں اور چار طرف آپ لوگوں نے پھر حصار کو توڑ کے جانا ہے ایسے نہیں کہ بس آپ موسی اللہ اٹھا لیا آپ لوگوں نے اور چل پڑھیں آپ لوگوں نے سات مرتبہ آیت کرسی پڑھ لیا اور یہاں پر پھوک مارا تو جہاں پر آپ لوگوں نے دائرے لگا یہ وہ ہوئے نا تو اس کے اوپر اس طرح کرنا ہے اللہ اکبر یہاں سے توڑ گیا پھر سیدھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار طرف آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے جو ہے نا اس کو توڑ دیا سات مرتبہ آیت کرسی پڑھ کے یہاں پر پھوک مارا اور اللہ اکبر سے آپ لوگوں نے حصار کو توڑ دیا اب آپ جا سکتے ہیں میرے بھائیوں یہ اب ہو آپ کے آپ کے اندر مطلب کتنا پاور ہے یہ آپ کے اوپر دی پینڈ کرتا ہے کم از کم آپ لوگوں نے اس جلے کو سات دن کرنا ہے کم از کم اگر سات دن سے پہلے آپ لوگوں نے چھوڑا تو نقصان آپ کو ہوگا اور اس میں آپ لوگوں کو ایسے مخلوق آئیں گے آپ کے ایسے سات ہی بن جائیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی کام اگر آپ اس سے کروانا چاہیں گے تو انفن میں ہوگا انفن اب ہم ار ویڈیو میں دعوی کرتے ہیں کہ ایک گینٹا کے اندر کام ہوگا یہ تو آپ کا سٹارٹ کا چلہ ہوگا پہلے چلہ ہوگا ہم نے ایسے سینکڑوں چلے کے ہوئے بہت سے چلے کے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے مطلب جتنا آپ اس میں اوپر جائیں گے نا اتنہ ہی کامیابی ملے گی آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے بس اوپر چڑھتے جانے چڑھتے جانے چڑھتے جانے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے پتہ ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نا کہ دنیا کا کوئی بھی طاقت آپ کو چوبی نہیں سٹھے گا دنیا کا کوئی بھی کام بگ لے گا نہیں کوئی بھی کام ہو نہیں بگ لے گا انشاءاللہ اور آپ کے دل اور تصور میں جو آئے گا اللہ جلی شہروں پہلے عطا کر لے گا لیکن اس میں آپ لوگوں نے زنا نہیں کرنی ہے شراب نہیں پینے ہیں گناہ کبیرہ کوئی بھی ہوں آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے نہیں بدنظری کرنی ہے اور پانچ وقت نماز ہر حال ہر صورت میں پرز تو ہے ہی لیکن اس میں آپ لوگوں نے کوئی نماز نہیں چوننی ہے اور اگر کوئی ایسی مجبوری آئے بہت زیادہ کہ آپ سے رہ گئی نماز تو آپ لوگوں نے اس کو اس ہی دن لوٹانا ہے صحیح اس ہی دن قضاء پڑھنی ہے اچھا تو کم از کم سات دن کم از کم اور زیادہ سے زیادہ جتن زیادہ آپ پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اتن ہی بہتر ہوگا وہ فورٹی ون ڈیس اکتالیس دن ہے تو میرے بھائی اگر مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں آپ سات دن کبھی بھی نہ کریں کبھی بھی اس میں مشکل آپ کو آ سکتی ہیں آپ کم از کم اکتالیس مرتبہ اس کو کر لیں اکتالیس دن کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ دنیا کا کون سی طاقت آپ کے ساتھ آتی ہیں اور کون کون سے کام آپ اس سے پھر کروا سکتے ہیں کوئی بھی کام ہو آپ اس سے کروا سکتے ہیں جب آ جائے آپ ان سے ہاتھ ملائیں وہ آپ ان سے پوچھے کہ آئندہ اگر آپ لوگوں کو میں بتا ہوں کوئی کام ہوگا میرا تو کس طرح آپ کہیں گے وہ خود طریقہ بتا دے گا اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہوں کہ مرتے دم تک یہ ہمارے یہ پاور ہمارے ساتھ ہوں مرتے دم تک تو آپ لوگوں نے پھر دو کام کرنے ہیں ایک ہی ہے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے تو اس سے غلط کام نہیں لینا یہ آپ ضرور بھی ضرور مائن میں رکھیں کہ غلط کام اگر آپ مر بھی جاؤنا تو غلط کام آپ لوگوں نے اس سے نہیں لینا بس یہ آپ اپنے پلے پر یہ بات بان لیں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کامیابی ہی ہوگی ناکامی نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ میرے بھائی کہ ان کا ڈیلی پھر آپ لوگوں نے صرف اور صرف آیات القرصی پڑھنی ہیں ان کا ورد کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے وہ ایک نماز آپ پکڑے نماز تو لوگوں نے پانچ نماز پڑھنی ہیں لیکن ایک نماز وہ پکڑے یعنی جہاں پر آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہو تو جیسے آپ نماز پڑھ لو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایک تالیس مرتبہ آیات القرصی پڑھیں ہر روز یہ مرتے دم تک یہ عمل آپ کا ہوگا اور اگر آپ یہ عمل نہیں کرو گے تو نئی چیز آپ کے پاس آئے گی اور نہیں اس سے آپ کوئی کام لے سکتے ہیں ایک میرا نادان بھائی ہے بہت ہی نادان ہے ہاتھ سے زیادہ نادان ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا آپ کو چیلنج ہے تو میرا چیلنج قبول کر لو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اس کے اوپر ان کے اندر کوئی پاور ہوگی کوئی طاقت ہوگی جب میں نے دیکھ لیا تو خالی پتلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا اب بیوکوب کے ساتھ اگر ہم بھی بیوکوب ہو جائیں اب ان کو میں چیلنج کرتا ہوں جن کے اندر غر جن کے اندر پہاڑ اندر چپا ہوں علم کا اور عامل ہو ان کو میں چیلنج کرتا ہوں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی للو پلو ہو وہ آ جائے اور مجھے چیلنج کرنے وہ کس چیز کا چیلنج کرے گا وہ مجھے بتا دی جائیں گا تو میرے بھائیوں چلو اللہ جلی شانہ سب کو خوش رکھیں دون جہانوں کے کامیابیہ اور کامرانیہ عطا فرمائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ سب کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ اور آپ برفور اس سے فائدہ اٹھا لیں گے اور جو بھی یہ عمل کرتے ہیں میری طرف سے ہر کسی کو اجازت ہے اجازت عام ہے لیکن جائز مقصد ہونا چاہیے گناہ کبیرہ سے ہٹ کر گناہ کبیرہ اگر آپ کرو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا چلو ایک بات سن لیں پھر ویڈیو کو ختم کر لیتا ہوں توڑا لمبی ہو گئی لیکن اس چینل پر سب سے پاورپل ویڈیو یہ رہے گی آج کے ڈیڑھ میں آئندہ اگر اس سے بڑھ کر اور آ جائے وہ علاہ دبات ہے ایک میری بہندی اس نے کہا کہ دو سال سے آپ کو میں فالو کرتا ہوں دو سال سے آپ کا ہر نقش میں نے عزم آئے ہیں ہر عمل میں نے کیا ہیں ہر وظیفہ کیا ہیں لیکن آج تک مجھے کامیابی نہیں ملی ہے اللہ کا نظام دیکھو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے ان کے گریلو مسئلہ تھا لیکن بہت خطرناک مسئلہ تھا میں نے کہا چلو آپ چک کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ میری بہن اگر نوشین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی میں نے کہا چلو مسئلہ بتائیں مسئلہ بتا دیا ہے عصاب ہر چیز میں نے کر لیا کرنے کے بعد ایک گھنٹہ بعد میں نے ان کو کہا اب مسئلہ کہاں تک پہنچ جائیں ان کو میں نے فون کیا فون پہ تو وہ ایک منٹ تک خاموش رہی ان کے اندر سے آواز غائب ہو گئی اب میں یہاں پر آواز دے رہا ہوں نوشین بہن نوشین بہن اور وہاں سے کوئی آواز نہیں میں نے کہا ہوا گیا ہے کچھ تو ہمیں بھی بتا دیجئے گا نوشین بہن سے گزارش ہے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ضرور بھی ضرور اس ویڈیو کے کمنٹ میں کمنٹ ضرور کر لے انشاءاللہ اگر ہو سکے تو میں فن بھی کر لوں گا اچھا ایک منٹ وہ خاموش رہی ایک منٹ کے بعد وہ رونی لگ گئی میں بھی حیران ہو گئے کیا ہو رہا ہے اس نے کہا استاجی آپ نے کیا کیسے میں نے کہا ایک طرف سے استاج بھی تسلیم کرتی ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ کیے کیسے میں تو ہر کسی کو اور ہر ویڈیو میں یہ میرا دعویٰ ہے کہ کرنے والے میری رب کی ذات ہیں کریم کی ذات ہے میں کچھ نہیں ہوں خاکسار ہوں خاکسار میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا نا اس سے بڑھ کر اور کوئی میرے لئے چیز نہیں ہے اگر میری وجہ سے کوئی آدمی مسئبت سے مسئبت میں گریفتار ہو وہ ہٹ جائے اگر کوئی مشکل میں ہے اللہ جلی شاہ نے اس کو احکال دے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہیں ایک اور واقعہ میں بتانے والے ہوں انشاءاللہ ان میں سب بھائی اور بہنوں کو اس میں سمجھ آ جائے گا اور اے سے سمجھ آئے گا کہ آپ بھی حیران ہو جاؤں گے وہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی سورہ تغابن کا عامل تھا لیکن برائی نام ابو آپ ہر روز ایک ہزار مرتبہ سورہ تغابن پڑھے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن اگر آپ پڑھ بھی لے آپ کو میرے بھائی طریقہ تو معلوم نہیں ہے کہ طریقہ کیا چیز فالو کرنا ہے کس طرح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں میں عامل بن گیا میں نے ایک سال ہر روز جو ہے نا پتہ نہیں کوئی تعداد بتا رہا تھا 313 کے کتنا میں نے پڑھا ہوا ہے میں نے کہا پھر تو آپ سارے دن کوئی اور بھی کام نہیں کر سکتے تھے بے صرف یہی کام تھا تو وہ جو بھی عمل کرتا تھا نا تو اکتالیس مرتبہ سورہ تغابن پڑھ کر کوئی بھی کام جوئی نہ وہ کروا تھا اور اس کے سامنے میں بیٹھ گیا ہے اور سورہ تغابن شروع کیا انما اموالکم واولادکم فتنہ یہاں پر جب میں آ گیا تو مسئلہ حل ہو گیا میرے بھائی وہ پریشان ہو گیا کہ اکتالیس مرتبہ اور پھر میں انتظار کرتا ہوں کہ مسئلہ کب ختم ہوگا اور آپ نے صورت مبارک کو کمپلیٹ بھی نہیں کیا اور مسئلہ حل ہو گیا ختم ہو گیا تو میں نے کہا میرے بھائی عامل اگر ایک مرتب پڑھے اور آپ سو مرتب پڑھو گے تو اس کی طاقت کو آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو میرے بھائیو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہیں انشاءاللہ یہ عمل آپ کر لیں ضرور بھی ضرور کر لیں اور فائدہ آپ سب کو ملے گا اگر کوئی بھی آپ کو دشواری کا سامنا ہے تو کمینڈ بک میں مجھ سے رابطہ کر لیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کمینڈ بک میں کر لیں انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کا ضرور بھی ضرور کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ